بسکار دوستو کاس کلاسیز میں میں چندرہاس ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اور آج ہم اس ویڈیو میں سونی پت ڈسٹک کے بارے میں پڑھیں گے ہریانہ کی ایجوکیشن سیٹی کے بارے میں پڑھیں گے سونے کے سہر کے بارے میں پڑھیں گے بابا سرون کے نام پر بسائے گئے اس سہر کے نام کے بارے میں پڑھیں گے اور جو سہر جس کا مہابارت کالی نام سون پرست دعا کرتا تھا اس کے بارے میں پڑھیں گے اور وہ سہر جس کا نام سونی پت ہے آج اس سونی پت کے ایک ایک پوائنٹ کو بڑی باریکی سے کلیئر کریں گے اور ایچ ایس ایس ایسی کے اکوڈنگ ایکزام میں کیا آتا ہے وہ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ سونی پت جلے سے کون کون سے پوائنٹ آنے والے ہیں آپ نے جتنا پیار اور سہیوگ پچھلی ویڈیو کے اوپر دیا ہے اتنا ہی پیار اور سہیوگ آپ ہمارے ساتھ میں بنائے رکھیے گا اب ہم سونی پت جسٹک کی شروعات کرتے ہیں سونی پت جلے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈنگ ڈال لیجی آپ بھی سونی پت ہم بھی یہاں پر ہیڈنگ ڈال لیتے ہیں سونی پت سب سے پہلا کیسٹن تو یہی بنے گا یہ جو سونی پت ہے یہ سونی پت جسٹک کب بنا تھا تو اب بتائیں گے 22 دسمبر 1972 میں جب ہریانہ بنا تھا اس سمیں ہریانہ کے اندر ٹوٹل جلو کی سنکھیا ساتھ ہوا کرتی تھی ایک نومبر 1966 کو ہریانہ بنا اس سمیں ہریانہ کے اندر ٹوٹل جلو کی سنکھیا ساتھ ہوا کرتی تھی ساید سونی پت آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے یہ تھوڑا سا اس طرف لکھ دیتے ہیں جب ہریانہ بنا تھا اس سمیں جلو کی سنکھیا کتنی ہوا کرتی تھی تو آپ بتائیں گے اس سمیں جلو کی سنکھیا ساتھ ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد میں بھیوانی بنا ہے اور اس کے بعد میں سونی پت بنا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیوانی اور سونی پت بھیوانی اور سونی پت ایک ہی دن بنے تھے اور وہ ڈیٹ 22 دسمبر 1972 کی ہے 22 دسمبر 1972 میں ہریانہ کے دو جلے بنے تھے ایک ساتھ بنے تھے تو ایکزام میں کبھی بھی آج تک یہ نہیں پوچھا گیا ہے اور ساید نہیں پوچھا جائے گا کہ ہریانہ کا آٹھوہ ڈسٹک کونسا بنا تھا اور ہریانہ کا نوہ ڈسٹک کونسا بنا تھا کیونکہ آٹھوہ اور نوہ بھیوانی اور سونی پت یا سونی پت اور بھیوانی دونوں ساتھ میں ہی بنے تھے اور گھٹنا کب کی ہے تو آپ بتا دینا 22 دسمبر 1972 کی گھٹنا ہے لیکن یہ سونی پت ایسا بتایا جاتا ہے کہ مہ بھارت کالی نگر رہا ہے یہ سونی پت ہے یہ مہ بھارت کالی نگر رہا ہے اور سونی پت کو مہ بھارت کال میں کس نام سے جانتے تھے تو آپ بتا دینا سون پرست کے نام سے سونی پت کو مہ بھارت کال کے دوران کس نام سے جانا جاتا تھا سون پرست کے نام سے دلی کو اندر پرست کے نام سے پانی پت کو پان پرست کے نام سے یاد رکھئے گا 22 دسمبر 1972 کے اندر ایک جلا بنا جس کا نام تھا سونی پت اس کے ساتھ میں بنا بھیوانی یہ سونی پت جو مہ بھارت کالی نگر ہے مہ بھارت کال میں اس کا نام سون پرست ہوا کرتا تھا یہ سونی پت جس کے اپنام کیا ہے یا جسے ہم ان کس کس نام سے جانتے ہیں تو یہ سونی پت جس کے اپنام ہے ایجوکیسن سیٹی کے نام سے جانتے ہیں ایجوکیسن سیٹی کے نام سے کسے جانا جاتا ہے سونی پت کو بابا سرون کے نام پر بس آیا گیا سہر کسے کہتے ہیں تو آپ بتائیں گے سونی پت کو اور اس کے بعد میں نام آتا ہے سونے کا سہر کسے کہتے ہیں تو آپ بتائیں گے سونی پت کو یاد رکھئے گا سونے کا سہر کسے کہتے ہیں سونی پت کو بابا سرون کے نام پر بس آئے گئے سہر کون سا ہے سونی پت ہے اور ایجوکیشن سیٹی کے نام سے کسے جانتے ہیں سونی پت کو بھائیہ ایجوکیشن سیٹی سونی پت ہے لیکن ایجوکیشن ہب کے پوائنٹ کا ذکر کرے کہ ایجوکیشن ہب کون سا ہے تو ایجوکیشن ہب یادی آپ سے ایکزام میں پوچھا جاتا ہے تو آپ بتائیں گے ایجوکیشن ہب رہو تک کو کہا جاتا ہے ایجوکیشن ہب روز تک اور ایجوکیشن سیٹی کونچی ہے سونیپت ہے یہ سونیپت جس کا چھتر پھل دیکھیں یہ سونیپت کا ایریا دیکھیں تو ایریا سونیپت کا بہت ہی آسان بھاسا میں آپ یاد رکھ سکتے ہیں سونیپت کا جو ایریا ہے وہ 2122 ورگ کلومیٹر ہے سونیپت کا ایریا کتنا ہے 2122 ورگ کلومیٹر یہ سونیپت جلے کا ایریا ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سونیپت کا ایریا 2122 ورگ کلومیٹر ہے اس کے بعد میں سونی پت کون سے منڈل کے پوائنٹ کی بات کریں سونی پت کے اندر کون کون سے اوپ منڈل ہیں بات کریں تو سونی پت گنور کھرکھوڈا اور گوہانا سونی پت کون کون سے اوپ منڈل ہے سونی پت ڈسٹک کے اندر سونی پت ڈسٹک کے اندر جو اوپ منڈل ہیں وہ اس میں نام آتا ہے سونی پت گنور کھرکھوڈا اور گوہانا حالانکہ ہریانہ کے اندر منڈلوں کی بات کریں تو پرتیک جلے کے اندر کافی منڈل ہیں لیکن آپ سے پوچھے کہ ہریانہ کے اندر اپ منڈلوں کی بات کرے تو پرتیک جلے کے اندر کافی اپ منڈل ہیں لیکن آپ سے پوچھے کہ ہریانہ کے اندر منڈل کتنے ہیں ہریانہ کے اندر منڈلوں کی بات کرے تو ہریانہ میں ٹوٹل چھ منڈل ہیں ہریانہ میں منڈلوں کی سنکھیا دیکھیں تو آپ بتا دینا ہریانہ کے اندر ٹوٹل منڈلوں کی سنکھیا چھ ہے یاد رکھے گا یدی آپ نے وہ ویڈیو ہماری نہیں دیکھی ہے منڈل پولیس زون والی پولیس کمیشنری والی تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا اس کے اندر ہم نے ایک ایک پوائنٹ کو بڑی باریکی سے کلیر کر رکھا ہے سونیپت جلے کے اندر جو اپ منڈل پڑھتے ہیں ان کی سنکھیا چار ہے سونیپت گنور کھرکھوڈا اور گوہانا سونیپت جلے کے اندر جو تحصیل پڑھتی ہیں ان کی بھی سنکھیا چار ہے جس میں سونیپت گنور کھرکھوڈا اور گوہانا گوہانا کھرکھوڈا گنور اور سونیپت یہ یاد رکھے گا سونیپت جلے کی تحصیل ہے اس سونیپت کے اندر اپ تحصیل کون کون سی ہے تو آپ بتائیں گے کھانپور کلا اور رائی کون سے جلے کی اپ تحصیل ہے تو آپ بتائیں گے سونیپت کی اس سونیپت کے اندر کون کون سے کھنڈ پڑھتے ہیں سونیپت کے اندر کھنڈ کون کون سے ہیں تو اب بتائیں گے خرکودا, گنور, رائی, سونیپت, کثورا, گوہانا, مُڈلانا اور مرثل یہ سونیپت جلے کے کھند ہیں ایک بار سونیپت ڈسٹیک کے اندر جو کھند پڑتے ہیں ان کو ایک بار پھیر سے دیکھ لیتے ہیں گنور پڑتا ہے گنور, خرکودا, رائی, سونیپت, کثورا, مُرثل, مُڈلانا اور گوہانا یہ سونیپت جلے کے کھند ہیں آپ کیوں سناتا ہے کہ سونی پت کے اندر ویدھان سبا کی کتنی سیٹیں ہیں تو آپ بتائیں گے ویدھان سبا کی چھے سیٹیں ہریانہ کے ایسے کون کون سے جلے ہیں جس میں ویدھان سبا کی سیٹیں چھے چھے ہیں تو ایک سونی پت جس میں ویدھان سبا کی چھے سیٹ ہے ایک پھرید آباد جس میں ویدھان سبا کی کتنی سیٹ ہے تو آپ بتائیں گے چھے دونوں ہی جلوں کے اندر ویدھان سبا کی چھے چھے سیٹیں ہیں لیکن پارید آباد کا پھرک یہ ہے کہ پارید آباد میں ویدھان سبا کی کوئی بھی سیٹ ایسی رجرہ نہیں ہے اور شونیپت کے اندر ایک سیٹ ایسی رجرہ پڑتی ہے جس کا نام ہے خرکھوڈا ہریانہ کے اندر ویدھان سبا میں سترہ سیٹ ایسی رجرہ ہے سترہ جلوں میں کہنے کا مطلب ایک جلے میں ایک سیٹ رجرہ ہے تو سترہ جلوں میں سترہ سیٹ رجرہ ہے لیکن پانچ جلے ایسے ہیں جس میں کوئی بھی ریجرو سیٹ نہیں ہے جس میں نام آتا ہے پنچکولا، چرکی دادری، مہندرگڑ، میوات اور فرید آباد فرید آباد میں ویدھان سبا کی چھے سیٹ ہیں لیکن کوئی بھی ایسے ریجرو سیٹ نہیں ہے سونیپت میں ویدھان سبا کی چھے سیٹ ہیں لیکن اس میں سے ایسے ریجرو سیٹ جس میں نام آتا ہے کس کا خرک ہو دا کلیر ہے سونی پت کے اندر ویدھان سبا کی کون کون سی سیٹ پڑتی ہے تو آپ بتائیں گے رائی سونی پت گنور بڑو دھا گوہنا اور خرک ہوتا اور یہ خرک ہوتا ہے یہ سونی پت جلے کی ایسی ریزرو سیٹ ہے سونی پت کی جو ایسی ریزرو سیٹ ہے اس میں نام آتا ہے کس کا خرک ہوتا کا تو یہ کچھ ویسیس ڈاٹا تھا جو آپ نے لکھا بھی ہوگا ساتھ کی ساتھ میں اب ہم سونی پتھ ڈسٹی کے ایک ایک پوائنٹ کو بڑی باریکی سے کلیئر کریں گے ہم سونی پتھ جلے کے ایک ایک پوائنٹ کو اچھے طریقے سے کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے آپ ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا انتے تک دیکھیں گے تو آپ کو بہترین طریقے سے حریانہ جی کے سمجھے میں آئے گی یہ ہم پورے دعوے کے ساتھ میں پورے آسواسن کے ساتھ میں کہتے ہیں یدی آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کس پرکار کی آپ کو لگ رہی ہے کس پرکار کی ویڈیو لگ رہی ہے مطلب سمجھ میں کہ کتنا سمجھ میں آ رہا ہے کس پرکار کی لگ رہی ہے وہ کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں گے تو چلیئے اب آگے کی طرف بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف بڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم سونی پتھ کے گوہانہ کا جی کر کریں گے اس گوہانہ کا جی کر کریں گے جو پیتھوی راج چوہان نے باروی ستاپدی بے بس آیا تھا جس کا نام کرن پیتھوی راج چوہان نے کیا تھا دیکھیں اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ کس کا نام آتا ہے بھائیہ تو آپ بتائیں گے گوہانا کا گوہانا جو ہے اوپر ہے تھوڑا سا سوری بھائی گوہانا گوہانا کا ذکر کریں گے یہ جو گوہانا ہے گوہانا جو ہے یہ کہاں پر پڑتا ہے تو آپ بتائیں گے سب سے پہلے تو سونی پتی ہو جائے گا بہت آسان کیوں سے نہیں بھائی گوہانا کہاں پر پڑتا ہے تو آپ بتا دینا سونی پت میں پڑتا ہے لیکن گوہانا جس کا پورانا نام ہے گبن گوہانا گبن گوہانا یا جس کا دوسرا نام ہے گوہانا گوہانا جس کا پورانا نام ہے گبن گوہانا اتھوہ گوہانا یہ گوہانا کا پورانا نام ہے ورطوان میں گوہانا یا گبن گوہانا بگڑ کر کیا ہو گیا گوہانا ہو گیا کیا ہو گیا بگڑ کر گوہانا یہ گوہانا جس کا نام کرن کس نے کیا تھا یہ جو گوہانا ہے اس گوہانا کا نام کرن کس نے کیا تھا گوہانا کا نام کس نے رکھا تھا تو آپ بتائیں گے پتھوی راج چوہان نے گوہانا کا نام کرن کس نے کیا تھا پتھوی راج چوہان نے پتھوی راج چوہان جس کا درباری کبھی کون کا تھا چندر بردائی چندر بردائی جس کا سمبند کہاں سے تھا ہیسار سے اور ہیسار جس کا پورانا نام کیا ہے ایسو یار ہیسار کس نے بس آیا تھا تو آپ بتائیں گے فیروج شاہ تگلک نے بس آیا تھا دیکھیں گوہانا جس کا پورانا نام ہے گبن گوہانا گوہانا کا نام کرن کس نے کیا تھا تو آپ بتا دینا پٹھوی راج چوہانے گوہانا کا کلا کس نے بنوایا تھا گوہانا کا کلا پوچھ لے آپ سے تو گوہانا کا کلا بھی کس نے بنوایا تھا پٹھوی راج چوہانے ہریانا کا ایک ڈسٹک ہیسار اور ہیسار کے اندر پڑتا ہے ہاسی ہیسار کے اندر ایک ستھان پڑتا ہے ہاسی اور اس ہاسی کا پورانا نام ہے آسی ہاسی جس کا پورانا نام ہے آسی آسی گڑ کا کلا بھی کس نے بنوایا تھا پٹھوی راج چوہانے گوہانا کا کلا بھی کس نے بنوایا تھا پٹھوی راج چوہان نے ارے بھائیہ کرنال میں ترائین پڑھتا ہے اور ترائین جیسے ورطمان میں تراؤڑی کی نام سے جانتے ہیں وہ تراؤڑی کا کلا بھی کس نے بنوایا تھا پٹھوی راج چوہان نے پٹھوی راج چوہان کی کچھ ہری یا پٹھوی راج چوہان کی برادری کہا ہے تو اب بتائیں گے توشام بھیوانی کے اندر ہے اور وہ پیتھوی رات چوہان جس کا درباری قوی چندر بردائی تھا اور چندر بردائی جس کا سمبند ہسار سے تھا ہسار جس کا پرانا نام اسویار ہے جو فیروز ستگلک نے چودوی ستابدھی میں بس ہایا تھا جسے ہسار اے فیروزہ بھی کہا جاتا ہے ہسار اے فیروزہ کے نام سے بھی جسے جانا جاتا ہے یہ سبھی پوائنٹ آپ نے کلیئر رکھنے ہیں کلیئر ہونے چاہیے سارے پوائنٹ ایک ایک طریقے سے اچھے طریقے سے کلیئر ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک ہے بچھے اچھے طریقے سے آپ کلیئر کرتے ہوئے چلیئے گا چلیئے نیکس پوائنٹ کی طرح بڑھتے ہیں یہ گوہانا ہے اس گوہانا کی جنتہ نے پھیروزہ سہتگلک کا بہت زیادہ ویروہد کیا تھا گوہانا کے نیوازیوں نے پھیروزہ سہتگلک کا ویروہد کیا تھا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کونسی جنتہ نے کونسے سہر کے لوگوں نے کونسے نیوازیوں نے کونسے سہر کے نیوازیوں نے پھیروزہ سہتگلک کا ویروہد کیا تھا تو آپ بتائیں گے گوہانا کے نیوازیوں نے کس نے کیا تھا گوہانا کے نیوازیوں نے کس کا ویروہد کیا تھا تو آپ بتا دینا پھیروزہ سہتگلک کا ویروہد کیا تھا کس کا پھیروزہ سہتگلک کا اس کے بعد میں نیکس پوائنٹ جو آتا ہے وہ نیکس پوائنٹ دیکھیں کیا پوائنٹ ہے اس کے بعد میں سب سے پہلے نام آتا 1857 کا 1857 کے اندر جو کرانتی ہوئی تھی اس کرانتی میں سونیپت کے کھرکھوڈا سے بھاگ لیا تھا کھرکھوڈا سے 1857 کی کرانتی کا جو نیترطو ہے کھرکھوڈا سے 1857 کی کرانتی کا جو نیترطو ہے وہ کس نے کیا تھا تو آپ بتائیں گے ریسالدار بیسارت علی نے کھرکھوڈا سے 1857 کی کرانتی کا نیترطو کس نے کیا تھا تو آپ بتا دینا ریسالدار بیسارت علی نے 1857 کی کرانتی کا نیترطو کہاں سے کیا تھا تو آپ بتائیں گے کھرکھوڈا سے اس کے بعد میں نام آتا ہے 1951 کا 1951 کے اندر ایٹلس سائیکل کمپنی کی نیو رکھی گئی تھی ایٹلس سائیکل کمپنی کی نیو سونیپت میں کب رکھی گئی تھی تو ایٹلس سائیکل کمپنی کی نیو سونیپت میں 1951 میں رکھی گئی تھی کب رکھی گئی تھی بچے تو آپ بتائیں گے 1951 میں رکھی گئی تھی ہریانہ میں سب سے زیادہ سائیکل کا اتبادن کہاں ہوتا ہے تو آپ بتائیں گے سرسا میں حالانکہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایٹلس سائیکل کمپنی کا جو کار کھانا سرسا کے اندر تھا وہ لگ بھگ بند ہو گیا ہے لیکن اس کار کھانے کی نیو اس کمپنی کی نیو کب رکھی گئی تھی تو آپ بتائیں گے 1951 کے اندر اس کار کھانے کی نیو رکھی گئی تھی کہاں رکھی گئی تھی سونیپت میں 1951 میں اس کے بعد میں نام آتا ہے 1968 کا 1968 میں ہریانہ میں جو پہلی بار راستپتی ساسن لگا تھا ہریانہ میں پہلی بار راستپتی ساسن 1967 سے لے کر 1968 رہا تھا 1967 میں شروع ہوا تھا نو photographer تک اور لگ بگ مارچ تک فروری مارچ تک وہ رہا تھا راستپتی ساسن 1968 لیکن جیسے ہی ہریانہ میں پہلی بار جو راستپتی ساسن لگا تھا وہ پہلی بار راستپتی ساسن جو لگا تھا وہ ہٹا اس راستپتی ساسن کے ہٹنے کے بعد چودری بنسیلال ہریانہ کا مکھے منطری بنا پہلی بار جب ہریانہ میں پہلی بار راشت پتی ساسن لگا تھا راشت پتی ساسن ہٹتے ہی ہریانہ کا مکہ منتری چودری بنسیلال بنا تھا اور جب چودری بنسیلال ہریانہ کا پہلی بار مکہ منتری بنا تو اس نے مکہ منتری بنتے ہی سونی پت کے اندر 1968 میں کنڈلی بوچڑ کھانے کو بند کروایا تھا کنڈلی جو بوچڑ کھانا ہے اس کنڈلی بوچڑ کھانے کو بند کس نے کروایا تھا تو آپ بتائیں گے چودری بنسیلال نے جب چودری بنسی لال حریانہ کا پہلی بار مکہ منتری 1968 کے اندر بنا تھا پوائنٹ ہی لیئر ہے اچھے طریقے سے نوٹ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے بہترین طریقے سے آپ نوٹ کرتے رہے ہیں نوٹس بناتے رہیے چلیئے اب آگلے کیسن کی طرح بڑھتے ہیں ایک بار ووڑ کو ساپ کر دیتے ہیں دیکھیں نیکس پوائنٹ جو آئے گا اس میں ہم بات کریں گے 1987 کی ارے بھائیہ 1987 کے پوائنٹ کی بات کریں گے 1987 کے اندر دین بندھو دین بندھو سر چھوٹو رام دین بندھو سر چھوٹو رام ویجیان و پروڈیوگی کی وشویدھالے ویجیان و پروڈیوگی کی وشویدھالے بنا تھا دین بندھو چھوٹو رام ویجیان و پروڈیوگی کی وشویدھالے کب بنا تھا تو آپ بتائیں گے 1987 میں کہاں پر بنا تھا تو آپ بتائیں گے مورتھل میں اور مورتھل کہاں پر پڑتا ہے تو آپ بتائیں گے Education City سونی پت میں دین بندو سر چھوٹو رام تاپی ویدیوت اتفادن سنیانتر یامرانگر میں ہے جو چودہ اپریل دوہزار آٹھ میں لگا تھا چھہ سو میگا وات سے لگا تھا لیکن دین بندو سر چھوٹو رام ویجیانو پرودیوگی کی ویجیانو تکنی کی ویسویدھال ہے سونی پت میں ہے اور کب بنا تھا انیس سو ستاسی میں ارے یہ وہیں انیس سو ستاسی ہے جب ہریانا میں بڑھاپا پینسن کی شروعات چودھری دیویلال نے کی تھی ہریانا میں بڑھاپا پینسن کی شروعات چودھری دیویلال نے کب کی تھی انیس سو ستاسی میں چودھری دیویلال ہریانا کا دوسری بار مکھی منتری کب بنا تھا تو اب بتا دینا انیس سو ستاسی میں کب بنا تھا انیس سو ستاسی میں اس کے بعد میں نیکس وائنٹ آتا ہے نیکس وائنٹ جو آتا ہے وہ نام آتا ہے انیس سو ننیانمہ کا 1999 کے اندر سونی پت میں ککروئی سکسم جلویدیت پر یوزنا لگی تھی ککروئی سکسم جلویدیت پر یوزنا ککروئی سکسم جلویدیت پر یوزنا سونی پت میں کب لگی تھی تو آپ بتائیں گے 1999 کے اندر لگی تھی یہ ککروئی سکسم جلویدیت پر یوزنا کتنے میگا وات کی ہے یا ہم کہہ دیں کہ اس کے اتپادن چھمتا کتنی ہے تو آپ بتائیں گے 300 میگا وات لیکن ککروی سکسم جلویدود پریوزنا اپنے لیے آوشک پانی کون سی نہر سے پرابت کرتی ہے تو آپ بتائیں گے پسیمی یمونہ نہر سے کیوں سن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ککروی سکسم جلویدود پریوزنا کون سی نہر کے اوپر ستھی تھے تو آپ بتائیں گے پسیمی یمونہ نہر کے اوپر کیوں سن یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ککروی سکسم جلویدد پریوجنا اپنے لیے آوستک پانی کونسی نہر سے پرابط کرتی ہے تو آپ بتائیں گے پسیمی یمونہ نہر سے یہ وہیں پسیمی یمونہ نہر ہے جو تاجے والا سے 1899 میں نکالی گئی تھی یہ وہیں پسیمی یمونہ نہر ہے جو تاجے والا سے تاجے والا جو یمونہ نگر کے اندر پڑتا ہے یمونہ ندی کے اوپر پڑتا ہے اور اس تاجے والا سے کب نکالی گئی تھی اٹھارہ سو اناسی کے اندر ارے بچے ارے بھائیہ یہ وہیں اٹھارہ سو اناسی ہے جب ویسو کی پرثم گوشالہ ریوارڈی میں کھولی تھی اٹھارہ سو اناسی کے اندر یمونہ نگر کے تاجے والا سے ایک نہر نکالی گئی جس کا نام پسیم یمونہ نہر تھا اور اس پسیمی یمونہ نہر سے پانی پرابت کرتی ہے یا اس پسیمی یمونہ نہر کے اوپر ستھت ہے سو نیپت کی ککروی سکشم جلوی دوت پریوجنا جس کی اتپادن چھمتا تین سو میگا وات ہے اور جو اپنے لیے آوشک پانی پراب کرتی ہے پسیم یمونہ نہر سے جو بنی تھی انیس سو نیندیان میں کہنے دا ہے کب بنی تھی انیس سو نیندیان میں اس کے بعد میں دو ہزار چھے کا نام آتا ہے دو ہزار چھے میں اتر بھارت کا پہلا مہیلا وشویدھیا لے بھاگت پھول سنگ بھاگت پھول سنگ جو مہیلا وشویدھیا لے ہے بھاگت پھول سنگ مہیلا وشویدھیا لے یہ سو نیپت میں کب بنا تھا ویسے سو نیپت کے کہاں پر ہے یہ کھانپور کلا میں بھاگت پھول سنگ مہیلا وشویدھیا لے بھاگت پھول سنگ مہیلا وشویدھیا لے کھانپور کلا سو نیپت کب بنا تھا کھانپور کلا سو نیپت میں تو آپ بتائیں گے دو ہزار چھے کے اندر کب بنا تھا 2006 میں اس کے بعد میں نام آتا ہے 2009 اوپی جندل اوپی جندل ویس ویڈھالے ہیں یہ اوپی جندل ویس ویڈھالے سونی پت کے اندر کب بنا تھا تو آپ بتائیں گے 2009 میں اور کرو چھتر کے اندر جو نائی ٹی ہے نیشنل انیسٹیٹوٹ فور ٹیکنولوجی راثی پرودیوگی کی سنستان کرو چھتر کے اندر جو راثی پرودیوگی کی سنستان ہے وہ تو بنا تھا 2002 میں لیکن روہتک کے اندر آئی آئی ایم پڑھتا ہے روہتک کا جو انڈین انسٹیٹوٹ آئی ایم پڑھتا ہے وہ دوہزار نو میں بنا تھا سونیپت کا اوپی جندل ویس ویدھال ہے سونیپت کے اندر جو اوپی جندل ویس ویدھال ہے وہ بھی کب بنا تھا دوہزار نو کے اندر بنا تھا یہ پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے سارے پوائنٹ جتنے بھی اچھے طریقے والے پوائنٹ ہیں ان سبی کو آپ ساتھ کے ساتھ میں نوٹ کرتے ہوئے سے لیے گا مزہ آئے گا بھائیہ دیکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوہزار بارہ دوہزار بارہ دوہزار بارہ کے اندر راستی خاد و تقنی کی سنستان راستی خاد و تقنی کی سنستان راستی خاد و تقنی کی سنستان جو کہاں ہیں سونیپت کے اندر ہے اور یہ راستی خاد و تقنی کی سنستان سونیپت میں کب بنا تھا تو آپ بتائیں گے دو ہزار بارہ میں ہے راستی خاد و تقنی کی سنستان کہاں ہے سونی پت میں کب بنا تھا تو اب بتا دینا دو ہزار بارہ میں بنا تھا کب بنا تھا بچے دو ہزار بارہ میں کیا بنا تھا راستی خاد و تقنی کی سنستان سونی پت میں بنا تھا کلیر ہے کلیر رکھنا اچھے طریقے سے اور اس کے بعد میں سونی پت جلے کا انتیم کیوسن آتا ہے ڈیٹ کا ایک جون 2015 کے اندر حریانہ کا دسوہ نگرنگم سونیپت بنا تھا ارے حریانہ کا دسوہ نگرنگم کون سا ہے تو اب بتائیں گے سونیپت اور حریانہ کا دسوہ نگرنگم سونیپت کب بنا تھا ایک جون 2015 کے اندر بنا تھا حریانہ کا دسوہ نگرنگم سونیپت کب بنا تھا ایک جون 2015 کے اندر بنا تھا ہریانہ میں ورطمان نگر نگموں کی بات کرے تو ہریانہ میں ورطمان نگر نگموں کی سنکھا ہو گئی ہے کیارہ نیا نگر نگم بنا ہے مانے سر گروگرام لیکن پہلے نگر نگم تھے دس اور ہریانہ کا دسوہ نگر نگم بنا تھا سونی پت کب بنا تھا ایک جون دو ہزار پندرہ کے اندر بنا تھا ایک وربورڈ کو ساپ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں یہاں تک آپ نے نوٹ کر لیا مٹا دیں کبار تو آپ یہ نوٹ کر لیجئے اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے کریں گے کسی پرکار کی کوئی دکھت نہیں ہے دیکھیں اس کے بعد میں ہم سونی پت کے مندر اور میلوں کے پوائنٹ کی بات کریں گے کہ کون کون سے مندر اور کون کون سے میلے سونی پت کے اندر بڑھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے سونی پت کے اندر ایک مندر پڑھتا ہے جس میں نام آتا ہے گھپڑے سور مندر گھپڑے سور مندر ہے یہ کہاں پر پڑھتا ہے دیکھ رہے نا گھپڑے سور مندر پڑھتا ہے سونی پت میں گھپڑے سور مندر کہاں پر پڑھتا ہے بچے تو آپ بتا دینا سونی پت رجسٹک کے اندر سونی پت جلے کے اندر لیکن اسی بیچ آپ سے پوچھ لے گھنٹے سور مندر کہاں پڑھتا ہے تو آپ بتا دینا ریوارڈی میں گھنٹے سور مندر پڑھتا ہے ریوارڈی میں گھنٹا گھر مندیر پڑھتا ہے بھیوانی میں لیکن گھپڑے سور مندیر پڑھتا ہے سونی پت میں گھپڑے سور مندیر سونی پت میں گھنٹا گھر بھیوانی میں لیکن گھنٹے سور مندیر کہاں پر پڑھتا ہے تو آپ بتا دینا ریوارڈی میں ریوارڈی کا نام ریوتی کے نام پر پڑھا ہے اور ریوتی رازہ ریوت کی پتری ہوا کرتی تھی یاد رکھئے گا اس کے بعد میں نام آتا ہے بابا جندہ میلا بابا زندہ میلا کہاں پر لگتا ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت میں اس کے بعد میں بابا زندہ میلا موئی کا میلا کہاں پر لگتا ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت میں بابا بالکنات کا میلا بابا بالکنات کا جو ڈیرہ ہے بابا بالکنات سوری بابا نگن بالکنات نگن بالکنات کا میلا ہے وہ ربڑا سونی پت میں لگتا ہے کہاں پر لگتا ہے ربڑا سونی پت میں لگتا ہے یاد رکھیے گا اور اس کے بعد میں نام آتا ہے ست کمبھا میلا ست کمبھا میلا کہاں لگتا ہے تو آپ بتائیں گے ست کمبھا میلا کھڑی گجر سونی پت کے اندر لگتا ہے یاد رکھیے گا یہ سبھی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا چھتری کے سے بابا جندہ میلا لگتا ہے سونی پت کے اندر اور رامک سہا کا میلا لگتا ہے یونہ سنان کا میلا لگتا ہے بابا جندہ میلا لگتا ہے بابا نگن بالکنات کا میلہ لگتا ہے ربڑا سونی پت میں ست کمبھا میلہ لگتا ہے اس کے بعد میں یمنا سنان کا میلہ لگتا ہے اور بابا رامک سہا کا میلہ لگتا ہے یہ میلے لگتے ہیں وہی سونی پت کے اندر یاد رکھئے گا رامک سہا کا میلہ بابا رامک سہا کا میلہ یمنا سنان کا میلہ ست کمبھا میلہ بابا جندہ میلہ موئی میلا موئی کا میلا نگن بالکنات کا میلا ربڑھا سونی پت میں لگتا ہے اس کے بعد میں نام آتا ہے خالسا سنگرہلے خالسا جو سنگرہلے ہے یہ خالسا سنگرہلے کہاں پر پڑتا ہے تو آپ بتائیں گے خالسا سنگرہلے پڑتا ہے سونی پت میں اور اس کے بعد میں نام آتا ہے گرو تیک بہدر سمارک گرو گرو تیک بہدر سکھوں کے نوے گرو ہوا کرتے تھی تیغ بہتدور کی یاد میں سمارک کہاں پر بنایا گیا ہے تو آپ بتائیں گے تیغ بہتدور سمارک کون سلسٹک میں اند رب کون تسٹک میں coresp لیکن گروh گوبیند سنگ مسل آٹھ سنگرحلے کہاں گروh گوبیند سنگ مسل آٹھ سنگرحلے یمونانگر میں اور گروہ تیک بہدر جو سمارک ہے یہ کہاں پر پڑھتا ہے تو آپ بتا دینا سونی پت کے اندر اس کے بعد میں جو پوائنٹ آتا ہے اس میں نام آتا ہے کھجر کھا کا مکبرہ کھجر کھا کا مکبرہ ارے کھجر کھا کا جو مکبرہ ہے یہ کھجر کھا کا مکبرہ کہاں پر پڑھتا ہے تو آپ بتا دینا سونی پت میں کھجر کھا کا مکبرہ کہاں پر پڑھتا ہے بچے تو آپ بتائیں گے سونی پت میں خجر کھا کا مقبرہ سونی پت میں کس سیلی سے بنا ہوا ہے پتھان سیلی سے کس سیلی سے بنا ہوا ہے پتھان سیلی سے بنا ہوا ہے پتھان سیلی سے ہی نارنول میں ابراہیم سوری کا مقبرہ بنا ہوا ہے نارنول میں جو ابراہیم سوری کا مقبرہ ہے وہ پتھان سیلی سے ہی بنا ہوا ہے کون سی سیلی سے بنا ہوا ہے پتھان سیلی سے کس کا مقبرہ تو آپ بتائیں گے ابراہیم سوری کا مقبرہ لیکن اسی پتھان سیلی سے سونی پتھ میں کھجر کھا کا مکبرہ بنا ہوا ہے کھجر کھا کا مکبرہ کون تھا یہ کھجر کھا دلی سلطنت کا نام آپ نے سنا ہوگا دلی سلطنت بارہ سو چھے سے پندرہ سو چھبیس دلی سلطنت میں پانچ راجونسوں نے شاشن کیا ہے دلی سلطنت میں پانچ راجونس ہوا کرتے تھے جس میں ایک راجونس جس کا نام سیدونس ہوا کرتا تھا ایک راجونس جس کا نام سیدونس تھا اور اس سید ونس کے سستا پر کھجر کھا ہوا کرتے تھے اور اس کھجر کھا کا مقبرا سونی پت کے اندر ہے کہاں ہے بچے تو آپ بتائیں گے سونی پت کے اندر ہے اس کے بعد میں پیر جمال کی مزار یہ پیر جمال کی جو مزار ہے یہ بھی کہاں پر پڑتی ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت میں اور اس کے بعد میں نام آتا ہے ماما بھانجا یہ جوڑی بھی مست ہوتی ہے وہی ماما بھانجا کی ماما بھانجا کی درگہ ماما بھانجا کی درگہ کہاں ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت میں ماما بھانجا کی درگہ پیر جمال کی مزار اور کھجر کھا کا مقبرا کہاں پر پڑتا ہے سونی پت میں ماما بھانجا کی درگہ تو آپ نے بتا دیا بہت ٹھیک ہو گیا ماما بھانجا کی درگہ جو سونی پت کے اندر ہے لیکن ماما بھانجا مغل سرائی پوچھ لے تو آپ سے ماما بھانجا مغل سرائے گھرونڈا کرنال میں ماما بھانجا مغل سرائے گھرونڈا کرنال میں ماما بھانجا کی درگاہ سونی پت کے اندر پڑتی ہے کلیر ہے نا یہ یاد رکھئے گا اس کے بعد میں نیکس پوائنٹ آتا ہے چکور پریٹن ستھل چکور ٹیوریس سپورٹ کہاں ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت میں اس کے بعد میں سوری بھائی چکور پریٹن ستھل سونی پت میں اس کے بعد میں ناماتا ہے ایتھنک انڈیا ایتھنک انڈیا جو پریٹن ستھل ہے وہ بھی کہاں پر پڑتا ہے سونی پت میں چکور پریٹن ستھل سونی پت میں ایتھنک انڈیا پریٹن ستھل بھی کہاں پر پڑتا ہے سونی پت کے اندر پڑتا ہے سونی پت جلے میں پڑتا ہے کلیر ہے ایک بار ساپ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں لگ بگ سا لگ بگ سا ہم اس کو سونیپت ڈسٹک کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے بھائی سونیپت جو جیلا ہے اس کے ابھی سے کافی پوائنٹ بچے ہوئے ہیں تو دیکھیں اس کے بعد میں نام آتا ہے سیس سیعہ پر لیٹے بھگوان وشنو کی مورتی سیس سیعہ پر لیٹے بھگوان وشنو کی مورتی سیس سیعہ پر لیٹے بھگوان وشنو ان کی مورتی کہاں سے ملی ہے سیس سیعہ پر لیٹے بھگوان وشنو کی مورتی سونی پت سے ملی ہے سونی پت کے کون سے گاؤں سے ملی ہے تو آپ بتائیں گے فیجیل پور سے فیجیل پور آپ نے نام سنا ہوگا فاجیل پور بھی فاجیل پور پڑھتا ہے گروگرام میں جہاں سے وہ گائک ہے فاجیل پوریہ وہ فاجیل پوریہ فاجیل پور گروگرام سے ہے لیکن فیجیل پور جو گاؤں پڑھتا ہے فیجیل پور گاؤں یہ پڑھتا ہے سونی پت میں اور سیس سیعہ پر لیٹے سیس سیہ سیس سیہ سمجھ رہے ہیں جو آپ نے دیکھا ہوگا راما ایڑ وغیرہ ماں بھارت میں اور مہادے وغیرہ کے اندر بھگوان وشنو ہے وہ سیس سیہ پر ساپوں کی اوپر لیٹے رہتے ہیں اوپر سے ساپ ستری وغیرہ بنا کر رکھتے ہیں تو سیس سیہ پر لیٹے بھگوان وشنو کی مورتی کہاں سے ملی ہے تو آپ بتائیں گے فجیل پور سے فجیل پور کہاں ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت کے اندر پڑتا ہے اس کے بعد میں مٹی کے برطن کہاں سے ملے ہیں بھائی کیو سن تو آئے گا آپ کی مائنڈ میں مٹی کے برطن کہاں سے ملے ہیں مٹی کے جو برطن ہے وہ کھیڑی گجر سے ملے ہیں کہاں سے ملے ہیں کھیڑی گجر سے دیکھیں مٹی کے برطن کھیڑی گجر سونی بات ہے لیکن مٹی کی مہورے کہاں سے ملی ہے تو بھگوان پورا و دولت پورا کرو چھتر لیکن برتن نگری جگادری پیتل نگری ریوارڈی کو کہا جاتا ہے مٹی کے برتن کہاں سے ملے ہیں کھیڑی گجر سے کھیڑی گجر کا سب سے امپورٹیٹ کیوشن ہے ست کمبھا میلا و ست کمبھا تیر ستھل کہاں ہے ست کمبھا میلا و ست کمبھا تیر ستھل کہاں ہے تو آپ بتائیں گے کھیڑی گجر سونی پت کے اندر کہاں پر بڑھتا ہے کھیڑی گجر سونی پت کے اندر بڑھتا ہے اس کے بعد میں نیکس وائنٹ ہے ہر سوردھن کالین تامر مدرائیں ہر سوردھن کالین تامر مدرائیں کہاں سے ملی ہے تو آپ بتائیں گے ہر سوردھن کالین تامر مدرائیں بھی کہاں سے ملی ہے تو آپ بتا دینا سونی پت سے ملی ہے ہر سوردن کالین تامر مدرائیں کون سے ڈسٹک سے ملی ہیں تو آپ کیا بتائیں گے سونی پت سے کون سے ڈسٹک سے ملی ہے تو آپ بتا دینا سونی پت سے ملی ہے یاد رکھئے گا اس کے بعد میں نام آتا ہے موتی لال نہرو موتی لال نہرو سپورٹ سکول موتی لال نہرو جو سپورٹ سکول ہے وہ کہاں ہیں تو آپ بتائیں گے رائی کے اندر لیکن ہریانہ کے اندر سپورٹس یونیورسٹی ہریانہ کے اندر جو سپورٹس یونیورسٹی ہے وہ کہاں ستھاپید کیا جائے گا رائی سونی پت کے اندر موتی لال نہرو سپورٹ سکول کہاں ہے رائی میں رائی کہاں پر پڑھتا ہے سونی پت کے اندر اس کے بعد میں نام آتا ہے راجی اوگاندھی راجی اوگاندھی راجی اوگاندھی ایجوکیشن سوسائیٹی راجی اوگاندھی ایجوکیشن جو سوسائیٹی ہے وہ کہاں ہیں تو آپ بتائیں گے کنڈلی میں اور کنڈلی کونسے ڈسٹھک میں پڑھتا ہے سونی پت میں راجی اوگاندھی تاپیہ ویدیوت اتپادن سنیانتر ہسار کے کھے دڑ میں پڑھتا ہے راجی اوگاندھی تاپیہ ویدیوت اتپادن سنیانتر ہسار کے کھے دڑ میں کب بنا تھا دو ہزار دس میں بنا تھا میگا پریوجنا ہے جو 1200 میگا وات کی ہے میگا پریوجنا ہے جس کی اتبادن چھمتا کتنی ہے 1200 میگا وات لیکن راجی اوگاندی تاپیے ویدت اتبادن سنیندر ہیسار کے خادر گاؤں میں 2010 میں 1200 میگا وات لیکن راجی اوگاندی ایجوکیشن سوسائٹی کہاں بنے گی تو اب بتا دینا کنڈلی سونیپت کے اندر بنے گی یا کنڈلی سونیپت کے اندر ہے کلیر ہے بچے کلیر رکھنا ہے اس کے بعد میں بھاری وہان چالک پرسکشن سنستان کہاں ہیں تو آپ بتائیں گے سونی پت کے اندر کہاں پر ہے سونی پت کے اندر ہے ہریانہ کا پہلا گیس سعودہ گرہ ہے ہریانہ کا پہلا جو گیس سعودہ گرہ ہے وہ کہاں ستھاپیت کیا گیا ہے سونی پت میں کہنے کا مطلب یہاں جو سعودہ گرہ ہوتے ہیں ان کو گیسوں سے جلا دیا جائے گا اس کے بعد میں نام آتا ہے میگا پھوڑ پارک رائی سونی پت میں پڑھتا ہے میگا پھوڑ پارک جو ہے میگا پھوڑ پارک ہے پھوڑ پارک تو پڑھتا ہے رائی میں رائی سونی پت میں لیکن میگا پھوڑ پارک میگا پھوڑ پارک پڑھتا ہے وہ کہاں پر پڑھتا ہے تو آپ بتائیں گے براہی میں براہی سونیپت جلے کے اندر بڑھتا ہے اس کے بعد میں ویدیسی پھولوں کی انتراشتی ستر کی جو منڈی ہے وہ کہاں پر وکسیت کی جائے گی پھولوں کی یا سبجیوں کی جو انتراشتی ستر کی منڈی ہے وہ کہاں وکسیت کی جائے گی تو آپ بتائیں گے گنور میں پھلوے سبجیوں کی انتراشتی لیول کی منڈی پھلوے سبجیوں کی انتراشتی لیول کی منڈی ہریانہ میں کہاں ستھاپیت کی جائے گی گنور میں گنور کہاں ہے سونی پت میں ڈیرہ بابا نگن بالکنات کا ڈیرہ بابا نگن بالکنات کا کہاں پر پڑھتا ہے سونی پت میں یہ نوٹ کرنا ہے یہ آپ نے ڈیرہ بابا نگن بالکنات کا کہاں پر پڑھتا ہے سونی پت میں اس کے بعد میں نام آتا ہے اکبرپور باروٹا دروازہ اکبرپور باروٹا دروازہ یہ اکبرپور باروٹا دروازہ ہے یہ سونی پت کے اکبرپور گاؤں میں پڑھتا ہے اکبرپور باروٹا دروازہ ہے یہ سونی پت کے اکبرپور گاؤں میں پڑھتا ہے اور اکبرپور باروٹا دروازے کو ورطمان میں کس نام سے جانتے ہیں تو اب بتائیں گے آوارتی دروازے کے نام سے آوارتی دروازے کے نام سے اسے جانا جاتا ہے اکبرپور باروٹا دروازہ سونی پت کے اکبرپور گاؤں کے اندر پڑھتا ہے اور یاد رکھے گا یہ جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے آوارتی یا اراؤتی درواجے کے نام سے جانا جاتا ہے کلیر ہے نا بچے کلیر لگے گا بہت اچھے طریقے سے ایک ایک پوائنٹ کو اس کے بعد میں نیکس پوائنٹ دیکھے ادھے نیکس پوائنٹ ابھی سے تو بہت امپورٹنٹ امپورٹنٹ پوائنٹ بچے ہوئے ہیں کون سے کہ تو اب بتائیں گے سونی پت کے اندر اس کے بعد میں ریلکوچ نوینی کرنف حیکٹری ریلکوچ ریل کوچ نویکرن فیکٹری ہے یہ کہاں پر لگے گی تو آپ بتائیں گے سونی پت کے اندر لگے گی ایئر مونیٹرنگ سینٹر ہے یہ کہاں ستھاپیت کیے جائیں گے تو سونی پت اور پانی پت میں سونی پت اور پانی پت ہریانہ میں وائیو کی گتیم آپنے کے لیے ہوا کی گتیم آپنے کے لیے جو ایئر مونیٹرنگ سینٹر ہے وہ کہاں ستھاپیت کیے گئے ہیں تو آپ بتائیں گے سونی پت اور پانی پت میں اور یہ یاد رکھئے گا ریل کوچ نوینکرن فیکٹری کہاں ہے سونی پت میں ہریانہ کا پہلا اتیا دھونک آنگنواری کے اندر نند گھر کے نام سے سونی پت کے حسن پور میں ہے کیا ہے ہریانہ کا پرثم اتیا دھونک آنگنواری کے اندر ہریانہ کا پرثم اتیا دھونک آنگنواری کے اندر ہے یہ کون سے گاؤں میں ہیں تو آپ بتائیں گے ہسن پور میں اور ہسن پور میں کس نام سے ہیں تو نند گھر کے نام سے ہریانہ کا پرثم اتیا دھونک آنگنواری کے اندر ہسن پور گاؤں سونی پت لیکن کس نام سے ہیں تو آپ بتائیں گے نند گھر کے نام سے ارے بچے ایک ہسن پور پلول کا بھی امپورٹنٹ ہے پلول کے ہسن پور سے یمنا ندی ہریانہ سے بہار نکلتی ہے یمنا ندی ہریانہ سے بہار نکلتی ہے پلول کے ہسن پور سے اس کے بعد میں نیکس وائٹ آتا ہے کہ اندری یہ انوشندھان پریوگ سالہ کہ اندری یہ انوشندھان پریوگ سالہ کہاں ہے تو آپ بتا دینا سونی پت میں اور اب ہم پڑھیں گے سونی پت کے پرمکھ ویکتی جو پرمکھ ویکتی ہے جو ہستیاں ہیں سونی پت کی اس کے بارے میں سو سے پہلے ہریانہ کا ایک ماتر پرمویر چکر ویجیتہ میجر ہوشیار سنگ ہریانہ کا ایک ماتر پرمویر چکر ویجیتہ میجر ہوشیار سنگ کا سمبند کہاں سے ہے ہریانہ کا ایک ماتر پرمویر چکر ویجیتہ میجر ہوشیار سنگ ہریانہ کا ایک ماتر پرمویر چکر ویجیتہ میجر ہوشیار سنگ کا سمبند کہاں سے ہے کونسے ڈسٹک سے ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت سے کونسے ڈسٹک سے ہے سونیپت سے اس کے بعد میں نام آتا ہے سانگ سمرات سانگ سمرات ہریانہ کا تانسین سوریہ کبھی سانگ سمرات ہریانہ کا تانسین ہریانہ کا کالی داس سوریہ کبھی پنڈت لکھمی چند ہے پنڈت لکھمی چند کا جنم کونسے گاو میں ہوا تھا تو سونیپت کے جاتی گاو میں ہے ان کے گروہ کا نام کس کا پنڈیت لکمی چند کی گروہ کا نام کیا تھا مان سنگھ ہوا کرتا تھا اور ان کے سیسے کا نام کیا تھا مانگے رام دھا کہنے کا مطلب سوریہ قوی حریانہ کا کالی داس حریانہ کا تانسین اور سانگ سمرات پنڈیت لکمی چند کا سمبند حریانہ کے کون سے جلے سے ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت سے سونی پت کے کون سے گاؤں سے ہیں جاتی گاؤں سے ان کے گروہ کا کیا نام تھا مان سنگھ ان کے سیسے کا کیا نام تھا مانگے رام ان کے سیسے کا نام کیا ہوا کرتا تھا مانگے رام اس کے بعد میں یوگے سوردت یوگے سوردت جو سناو لڑ چکے ہیں بی جے پی کی طرف سے یوگے سوردت جس کا سمبند کس سے ہے اس کے بعد میں یوگے سوردت جس کا سمبند کس سے ہے تو آپ بتائیں گے کس سے اس میں ایک وقتی اور ہے جس کا نام ہے سنگرام دہیا سنگرام دہیا جس کا سمبند بھی کس سے ہے تو آپ بتائیں گے کستی سے سنگرام دہیا یہ سنگرام ہیوی ویٹ ریسلر ہے سنگرام دہیا جن کا سمبند بھی کس سے ہے تو آپ بتائیں گے کستی سے ہی ہے اس کے بعد میں نام آتا ہے سرجیت سنگ سرجیت سنگ سرجیت سنگ جس کا سمبند کس سے ہے تو آپ بتا دینا کبڑڈی سے سرجیت سنگ جس کا سمبند کس سے ہے کبڑڈی سے ایک پر بورڈ کو ساپ کر دیتے ہیں اس کے بعد میں لکھتے ہیں اس کے بعد میں نام آتا ہے ہیمانسو ملک اور میگنا ملک جس کا سمبند کس سے ہے ہیمانسو ملک و میگنا ملک جن کا سمبند کس چھتر سے ہے تو آپ بتائیں گے ابھینے سے سمبندیتے ہیں اس کے بعد میں نام آتا ہے میمانسو ملک میمانسو ملک جس کا سمبند کس چھتر سے ہے تو آپ بتائیں گے سماشار وادچک میمانسو ملک جو کس چھتر سے سمبندیت ہے تو سماشار وادچک سے سمبندیت ہے اس کے بعد میں نام آتا ہے دیپا ملک ہریانا چناؤ آیو کی برای نبیسڈر ہے دیپا ملک جو ہے یہ پیرا اولمپک سے سمبندیت ہے پیرا اولمپک سے سمبندیت ہے جو سونی پت سے لیکن رہتی کہاں ہے گروگرام میں اس کے بعد میں نام آتا ہے ٹیپی اگروال ٹیپی اگروال جو ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر ہے نرماتا اور نردیشک ہے ٹیپی اگروال جو فلموں کے نرماتا اور نردیشک ہے جن کا سمبند کہاں سے ہے تو آپ بتا دینا جن کا سمبند سونی پت سے ہے ہیمانسو ملک و میگنا ملک ہو گیا اس کے بعد میں نام آتا ہے جو سونی پت ڈسٹیک سے ہے تانسی اور نونسی ملک بھائی دو جڑوہ بہنے پرورتہ روحی جس میں نام آتا ہے تانسی و نونسی ملک جو جڑوہ بہنے ہیں ان کا سمبند بھی کہاں سے ہے تو آپ بتائیں گے ان کا سمبند بھی کہاں سے پڑتا ہے سونی پت سے پڑتا ہے اس کے بعد میں راغنی گائک راغنی گائک راغنی گائک پھوجی میہر سنگھ راغنی گائک پھوجی میہر سنگھ کا سمبند بھی کہاں سے ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت سے تانسی وننسی ملک کا سمبند بھی سونی پت سے پرورتہ رو ہی ہے راغنی گائک پھوجی میہر سنگھ جن کا سمبند بھی کہاں سے ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت سے لیکن ہریانہ کا گاندھی کسے کہتے ہیں مولچند جین کو ہریانا کا گاندی کسے کہتے ہیں مولچند جین کو ہریانا کا گاندی کہتے ہیں ارے ہریانا کا گاندی مولچند جین کو کہتے ہیں اور مولچند جین جن کا سممند کون سے ڈسٹک سے ہے تو آپ بتائیں گے سونی پت سے دیکھیں راگنی گایق پھوجی میہر سنگ کا جو سممند ہے وہ بھی سونی پت سے ہریانا کا گاندی کسے کہتے ہیں مولچند جین کو ان کا سممند بھی کہاں سے ہے تو آپ بتائیں گے ان کا سممند بھی سونی پت سے ہے تو یہ یاد رکھئے گا ہم نے آپ سے سنگرام دہیا بتایا تھا سنگرام دہیا شوٹنگ سے سمندیت ہے سنگرام دہیا نہیں ہے وہ موسم خطری ہے یہ کس سے سمندیت ہے سنگرام دہیا شوٹنگ سے سمندیت ہے اور اس کے بعد میں نام آتا ہے موناکا ملک یہ کس سے سمندیت ہے تو آپ بتائیں گے ہوکی سے مونی کا ملک ہوکی سے سمبندیت ہے جو سونی پت سے ہے لیکن آپ سے پوچھے رانی رامپال اور نو جوتکور ہوکی کھلاڑی کہاں سے ہیں سونی پت سے آپ سے پوچھے کہ سویتہ پونیا ہوکی کھلاڑی کہاں سے ہے سوری سرسا سے آپ سے پوچھے دی پی کا تھاکور ہوکی کھلاڑی کہاں سے ہے تو اب بتائیں گے یامنہ نگر سے تو یہ آج سرسا ڈسٹری کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ تھے آپ اس نے ساتھ کی ساتھ میں نہیں لکھا ہے تو ویڈیو کو بیک کر کے آپ لکھ لیجئے آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سٹیڈی گروپ میں سیئر کریں زیادہ سے زیادہ سٹیڈی گروپ میں سیئر کریں گے تو ہمارے سبسکرائیبروں میں اچھال آئے گا سبسکرائیبر بھی بڑھیں گے سبسکرائیبر ابھی تھوڑے کم ہے تو جیسے یہ سبسکرائیبر بڑھتے ہیں ہمیں یوٹیوب سے بھی کچھ ملنے لگے گا آپ کے لیے ہمیشہ پورا کورس بلکل پھری رہے گا تو آپ سے یہ اپیل ہے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارا کورس پہلے بھی پھری تھا آج بھی پھری ہے اور آگے بھی پھری رہے گا اور پورا کورس دیں گے پورا بلکل اچھے طریقے سے پڑھائیں گے آپ دیکھی رہے ہیں ڈیمو آپ نے دیکھی لیا ہے کہ کیسا کیا چل رہا ہے لیکن آپ سے ایک اپیل اور ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سٹڈی گروپ میں سیئر کریں گے آپ اپنے دوستوں سے بولیں گے کہ کاس کلاسیز کے اوپر وہ آئیں آپ اپنے دوستوں کے ساتھیوں سے سبی کو بولیں گے کاس کلاسیز کے اوپر آئیں اور وہ ہمارے ساتھ میں جڑیں اس پرکار آپ بولیں یہ آپ سے اپیل ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے سونیپت ڈسٹک میں اتنا ہی کل نیکس ڈسٹک کے ساتھ میں ملیں گے اور ایک اچھے طریقے سے لازواب طریقے سے حریانہ جی کے کو کلیئر کریں گے جے ہند جے بھارت جے حریانہ جے جوان اور جے کسان دھنیواد دھنیواد دوستو